موسیقی ناظرین ہم نکل رہے ہیں ساوات کالان یہ میرا دوست محمد علی اس کے گرمد ہوگئے ہیں اور یہ ہمارے دوست عمران اور یہ ولید صدیقی ہم نے گھر بات کر رہے ہیں اجنان صدیقی کے رشتہ دار کراچی والی چلو بھئی نکلنے لگے ہیں اب ہم ساوات کے لئے اور میں کھڑا ہوں اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریج کے اوپر تک جو ہے اور یہ دیکھیں نیچے لائٹ لگی ہوئے اوپر بھی گرین ڈی ہے نیچے بھی پودے ہیں ہمارے ہاں یہ کراچی کے اندر جو ہے اس سب پہ وہ بیٹے ہوتے ہیں جہاز اور وہ سارے نشے کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا کچھرا پڑا ہوتے ہیں ایک پھر گئے اچھا پھر ہم جب یہ لاہور سے نکلے تو ہماری جو کوسٹر کا ڈرائیور تھا اس کا نام تھا منہ بھائی تو منہ بھائی انہوں نے رات میں ایسی کوئی بس چلائی ہے بس بس ہی چلائی ہے بھر انہوں نے اور اس میں جو راستے میں کچھ نظر بھی ہی آ رہا تھا بلکل اندھیرہ کو کو رہا تھا اس کے باوجود انہوں نے کٹنگ کری ہے اور یوں سائیڈوں میں سب کی حالت ٹائٹ ہوئی تھی باہر کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا لیکن میرے برابر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ان سے برداشت نہیں انہوں نے کہا بھائی ہمیں وہاں بھی پہنچنا ہے آپ کیا کر رہو خیال کرو تو اس نے کہا بھائی آپ ریلیکس کریں بہت ایکسپیرینس ہیں کو ایسی چلاتے ہیں اس نے کہا بھائی نہیں کر رہے بھائی دیکھ کے چلاؤ تو بہت ہی خطرناک ریفر تھا بھائی خیر پھر بھیڑا پہ جا کے گاڑی رکی وہاں پہ توڑی دیکھ کے لئے اور یہ پھر یہاں پہ ہمیں تھوڑی دیکھ کیا پیچھے پچھایا پیا اس کے بعد ہمیں اس کے بعد پہ ہمیں رکھنے کے بعد یہاں سے ہم نکل گئے تھے اور یہ راہت بیکری ہے یہاں پہ بھیڑا پہ جہاں سے ہم نے دو سو روپے کا شوورما لے کے کھایا تھا یہ ویڈیو میری یہاں پہ اٹک رہی تھی کیونکہ اس پہ فلٹر لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے سب کے کلر بھی ہے لگا رہے ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں تھا میں نے بعد میں اس کو صحیح کیا ہے پھر پھر راستے میں ایک جگہ آئی تھی مانٹا نام کی شاید ادھر ہم لوگ رکے تھے نماز کے لئے تھوڑی دیکھ ادھر باہر ٹھنڈ بھی بہت بڑھ گئی تھی کونسی جگہ پتہ نہیں رکے ہیں سوات سے پھر 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 جاتے ہوئے بہلے یہ نماز کے لئے رکے اور یہ پیچھے ہماری ویو آرہا ہے یہ پہاڑ کا موسیقی اچھا ایک چیز میں نے یہ نوٹ کری کہ وہاں پہ رہنے والے جو بچے ہیں وہ صبح ہی صبح اپنے سکول کے یونیفارم میں جو ہے وہ پہاڑوں سے اتر کے بڑی مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے اپنے سکول جا رہے ہوتے تھے تو یہ وہ بچے ہیں جو کہ اپنے بچوں کو کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ہم بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ اپنے سکول جایا کرتے تھے ورنہ ہم نے بچپن میں اپنے بہت سنا ہے لوگوں سے کہ کہ ہم جب تمہاری عمر میں تھے تو مگرمچ میں بیٹھ کے نہروں سے ہوتے ہوئے سکول جایا کرتے تھے یہ بچے اٹلیسٹ کہہ سکتے ہیں پھر بہرین پہ ہم رکے تھے ناشتے کے لئے اور یہاں پہ اس ہوتل کا نام مجھے نہیں پتا لیکن یہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی اس کے بعد پھر ہم آگے نکلیتے اور یہاں پہ ٹراؤٹ فش کا بھی انتظام تھا پھر یہ یہاں پہ ہمارے سلو موجہ شروع پھر یہ یہاں پہ ہمارے سلو موجہ شروع توٹ ہونا شروع ہو گئے تھے اس میں میرے موں پہ پائپ کا سایا آ رہا ہے تو دوبارہ سے شروع ہوگی اب ان لوگوں کی بھی چیک کرو بھی چیک کرو یہ ہم کسی بریج پہنے ہیں یہ ہم کسی بریج پہنے ہیں یہ ہم کسی بریج پہنے ہیں 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 لوگ نیچے بھی گئے ہیں یہاں اس راستے سے لوگ یہاں نیچے جائیں گے اچھا یہاں پہ اس طریقے سے قبرستان نہیں بنے جس طرح کراچی میں بنے ہوتے ہیں یہاں پہ پہاڑوں سے نیچے گھروں کے باہر سائڈوں میں لوگوں نے قبریں بنائی ہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو دفن کر دیتے ہیں یہ بھی ایک چیز میں نے ماں دیکھی موسیقی 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 ویلگ موسیقی موسیقی رو بھائی اکیس موسیقی اکیس پالوگا ویلی ویڈیو لمبی ہو رہی تھی تو آج کے لیے اتنا ہی باقی اگلے ویلوگ میں موسیقی